نمسکر دوستو آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ٹو پینٹ ون میلین ویوز میں سواکت ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی انٹرسٹنگ ہونے والی آئے اس ویڈیو کے بعد میں سے دوستو آپ کو بتائیں گے آپ نے کنٹین سٹور ڈپارٹمنٹ کی اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو ریجسٹر کیسے کرنا ہے اگر آپ کار بائک یا کوئی بھی اے ایف ڈی آئیٹم کھریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلا کام ہے جو کنٹین سٹور ڈپارٹمنٹ کی اوفیشل ویب سائٹ پر اپنے آپ کو ریجسٹر کرنا ہوگا اس کے لیے کیا کیا چاہیے اور کیسے ریجسٹر کرنا دوستو میں آج کسی ویڈیو بتاؤں گا ہمارے ساتھ بنے رہیے ویڈیو کو آن تک دیکھئے پوری جانکری پرافت کریں اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں دوستو تو ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب بتاؤں کے آنے والی جو ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں تو سب سے پہلے دوستو آپ نے ریجسٹر کرنا ریجسٹر کرنے کے لیے دیکھیں آپ نے یہ والی جو ویب سائٹ آپ کے اوپر دکھائی دے رہی ہے afd.csdindia.gov.in پر آپ نے کلک کر لینا ہے میں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کے بعد آپ کے پاس یہ ایسا ہوم پیج آ جائے گا جو یہاں پر csd content store department کی official ویب سائٹ کا آ جائے دکھائی دیر آپ کے سامنے پھر دوستو اس کے بعد آپ کو آ جائے گا shop no تو shop no پر آپ نے کلک کر لینا ہے کلک کرو گے جیسے ہی تو دوستو آپ کے پاس login کا پیج آ جائے گا مگر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ریجسٹر کرنا ہے وہ کیسے کرنا میں بتا دیتا ہوں جیسے آپ login آ جائے گا دوستو login کے جہاں پر آپ کو تین option دو option دکھائی دیں گے پہلا آ جائے گا یہاں پر user name دوسرا آ جائے گا password تیسرا آ جائے گا capture code اور نیچے آ جائے گا دوستو اس کے نیچے click here for new registration آپ نے کیا کرنا ہے اس پر click کرنا جو red میں دکھائی دیتا ہے click here for new registration جیسے آپ اس پر click کرو گے تو آپ کے پاس ایک farm کھل جائے گا دوستو اس پرکار کا farm کھل جائے گا جو آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ دیکھئے register کے لئے option آ گیا register کرنا ہے آپ نے اپنے آپ کو تو یہاں پہلے جو انہوں نے red یہاں پہ اکسٹروں میں instruction دے رکھی ہے اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں آپ نے یہاں پہ اپنا service number نہیں use کرنا ہے نہ ہی اپنے rank use کرنا ہے otherwise جو آپ کی demand ہے وہ cancel ہو جائے گی reject ہو جائے گی انہوں نے یہاں پہلے شرط یہاں پہ یہی لکھ دی ہے آپ نے اپنا army number rank نہیں use کرنا ہے تو باقی کا کیا use کرنا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلا فرما دوستو آپ نے یہاں پہ اپنا جو ہے نام بھر دینا ہے اور جو آپ کے جو grocery card کے اوپر ہے same to same آپ نے grocery card کے اوپر آپ نے نام لکھنا یہاں پہ rank بالکل بھی لین لکھنا میں بار بار بول لاؤں otherwise آپ کی جو application object ہو جائے گی اور جو باقی کی جان کری میں دوستو آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کیا بھرنا ہے نام بھرنے کے بعد دوستو آپ نے یہاں پہ اپنا جو grocery card بھر دینا ہے grocery card کا number آپ کو grocery card کے اوپر مل جائے گا مگر یہاں liquor card نہیں ڈالنا ہے دھیان رکھنا ہے پھر آپ کا جو chip number ہوتا ہے جو grocery card میں back side میں below corner میں لکھا رہتا ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو پھر بھی اس کا جو chip کا serial number نہیں ملتا ہے تو آپ نے کیا کرنا دوستو اس کو جو آپ کے bill لے لینا ہے آپ نے پرانا bill last bill ہوگا جو grocery card کا اگل آپ نے یہاں پہ mobile number بھر دینا ہے اور mobile number کے بعد ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ red color میں دکھائی دی رہا ہے send otp تو اس کے اوپر click کرنا ہے اور اس کو verify کرنا ہے آپ کا otp آئے گا یہاں پہ otp کا option کھل جائے گا تو میں یہاں پہ otp verify نہیں کر رہا آپ نے verify کر لینا ہے next جو category دوستو یہاں پہ آتا ہے employment status یہاں پہ یہ آپ نے اگر آپ service man ہے تو service man پہ click کرنا ہے اگر آپ بھوت پروس ہیں تو ایکس من پہ click کرنا ہے اور اگر defensively نہ تو اس پہ click کر لینا دوستو اگر آپ deputation بھی ہو تو آپ اس پہ click کر لینا ہے تو یہاں پہ ہم نے جو service man پہ click کر دیا ہے next category آتی ہے دوستو آپ آرمی سے ہو air force سے ہو navy سے ہو sun rifle coast guard گریف اور جہاں پہ defensively جہاں کوئی other uniform agonization پہ سے ہو تو click کر دینا ہے تو ہم نے already یہاں پہ army پہ click کر دیا ہے اور next آیاتی دوستو آپ کی data bar سے ہی اپنے kalender سے لے لینی ہے click کرو گے تو یہاں kalender کھل جائے گا یہاں دیکھ پا رہے ہیں تو kalender سے آپ نے چوز کر لینی ہے ایسے ہی آپ نے entitlement category دیکھئے جو jc or اور officer کی جو جو afd item کی جو پرتیزنگ کی جو capacity وہ لگ لگ ہے تو آپ اپنے pay level کے ساتھ سے آپ نے یہ دیکھنا ہے بھی آپ کون سی category میں اگر آپ or میں آتے ہو howvel dar سے نیچے ہو جہاں sergeant سے نیچے ہو تو آپ three alpha سے لے کے six تک کا چوز کر لینا ہے اگر آپ jc or میں آتے ہو تو دوستو یہاں پہ jc or چوز کر لینا ہے اگر آپ officer level میں آتے ہو تو افسر والا چوز کر لینا ہے تو اپنی category سب کو پتا نہیں تو آپ اپنی pay level چیک کر سکتے ہو وہاں پہ آپ کو مل جائے گا تو ہم نے یہاں پہ jc or والا click کر دیتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد دوستو اگر آپ بھوت پورو سین کہیں تو آپ نے یہاں پہ ppo number ڈالنا ہے جو s سے start ہوتا initial ppo کا اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ نے discharge order کا number ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس نہیں دونوں میں سے ایک چیز آپ نے ڈالنی ڈالنی ہے next category دوستو یہاں پہ دیکھیں آپ نے اپنا pen card ڈال دینا ہے تو pen card کی دوستو آپ کو اس کے بعد جو username اور ID اپنے email لگانی ہے یہاں پہ دیکھیں username میں اپنا pen card رکھئیے کیونکہ pen card ایک unique number ہوتا ہے تو آپ اپنے login میں کوئی problem نہیں آئے گی تو یہاں پہ اپنے username پہ pen card رکھنا ہے pen card same ہونے چاہیے پہلے آپ نے password لگانا ہے کنفرم کرنا اگر ان دونوں میں سے ایک شبت کا variation ہوگا تو یہ آپ کا sign سمیں لگایا تھا اور یہ آپ کا capture code دکھائی دے رہا ہے ان تینوں کے بھرنے کے پاس login پر کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک 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 دوستو اوٹی پی کو اپنے ویلیڈیٹ کر دینا اور آپ کا login ہو جائے گا اور آپ demand پلیس کر سکتے ہیں میں نے demand گاڑی کی car کی موٹر سیکل کی demand کی پلیس کرتے ہیں اس کی ویڈیو میں نے بنا رکھی ہے لینک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کو دوستو آپ سے request ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں ہم اتنا امیر کرتے ہماری ویڈیو کو